نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹر ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے ساڑھے ستائیس سال ہو چکے ان کے آدھ کا ویسٹیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں آگے یہ بزنس کیسا رہے گا پاپا بھی بیٹھتے ہیں بزنس میں اور آگے جا کر میں کتنا کما پاؤں گا شادی ابھی ہوئی ہے بچہ سنطان کب تک ہوگی یہ پوچھا ہے ٹھیک ہے اور فادر کی ہیلتھ کے بارے میں بھی پوچھا ہے دیکھیں اس ہاتھ کو میں ویسے سنکیت پر بتاؤں گا ریزن کیا ہے اگست کا پینڈنگ ہے یہ ہاتھ اگست مہینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا لوگوں کو دینے کے لئے وہ تو میں جب دیکھا اپنے وٹس اپ پر میں نے کہا یار یہ تو دے ہی نیرے فوٹو جو دی اس کے بعد دی ہی نہیں تو پھر میں نے اسے سوفٹر پر لگایا ہے لیکن میں اس میں سنکیت پر یہ چیزیں بتا سکتا ہوں کی یہاں پر کیا کیا ڈیسیزن لینے چاہیے ان کو کیا کیا ڈیسیزن لینے چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھو جیسے یہ ٹرینگل بنایا ہے یہ ٹرینگل بنایا ہے تو یہ بے فالتو میں تو نہیں بن گیا نیچے یہ سکوائر بنے ہیں سکوائر بنے یہ ٹرینگل بنے ہیں ٹھیک ہے یہ سکوائر بنے ہیں یہ ایسا کیا ہے یہاں پر ایک کٹ کا نشان ہے ٹھیک ہے یہ ان کی جیون ریکھا ہے لیکن یہ فیملی ہے یہ فیملی ہے تو یعنی یہ سکوائر بنے ہیں یہ سکوائر کیا ہے پراپٹی ہے کام ہے یہ کام کیا ہے کوئی ایسا کام جس کا سمبند اپنا نہ ہو وہ پیچھے سے آ رہا ہے پیچھے سے آتا ہے تو پیچھے والی ریکھاؤں پر پیچھے سے سکوائر بننے شروع ہو جاتی ہیں پیچھے سے بن رہے ہیں بن رہے نہیں بن رہے تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے یہ یہ کیا یہ کیا سائن ہے وی ہے نا وی فور وکٹری بڑھانا لون بڑھانا یہ یہ ہوتا ہے نا یہ کیا ہے گھر پریوار گھرو سے ریکھا آئی ہے نا ہردے ریکھا مائنڈ لائن مائنڈ لائن جب بھی سٹیٹ ہوتی ہے نا آدمی کماتا ہے سٹیٹ والا آدمی کماتا ہے جس نے بھی فارمیشن سٹیٹ کی ہوں گی وہ بڑا کرنا چاہے گا ویختی اپنی لائف میں بڑا ٹھیک ہے بڑا جتنا بڑا کام ہو جائے اور بڑا کرلوں اور بڑا کرلوں ٹھیک ہے ان کو کرنا چاہے گا تو یعنی سٹیٹ ہے آدمی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اب اس میں کیا کیا کمیاں آئیں گی کیا کیا دکھتے آئیں گی وہ ہم بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو سنکیت طور پر بھی بتا دوں گا اب جیسے یہ آیا اس میں ایک ڈاٹ آ گیا کالا سا ڈاٹ پڑ گیا یہ سافٹر پر پتا لگا نا یہ سافٹر پر پتا لگتا ہے اب دیکھو کیسے چیزوں کو پکڑتے ہیں بیس سال کی ریکھا کو سیدھا یہاں پر آگئے یعنی ہم اس ریکھا پر آتے ہیں تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ یہ بیس سال کی ریکھا ہے یہ جو ٹرینگل بنا ہوا ہے یوں کر کے یوں یہ ایک ٹرینگل ہے یہ دیکھو ٹرینگل اب یہ کوئی دیکھ سکتا ہے مینگنی فائی گلاس سے پتا لگے گا سافٹر سے پتا لگے گا یہاں ایک ڈاٹ آیا اس کے بعد یہ ٹرینگل بنا تو یعنی یہ ہے انیس میں بڑھا کر کے دکھا رہا ہوں اس لیے انیس سے بیس سال یہ سائن ایسے کر کے ایسے آیا ہے یہ کام بڑھانا انکریز پلس یہاں پر انویسمنٹس آئیں گی کارن انویسمنٹ کیوں آئیں گی انویسمنٹ اس لیے آئیں گی کیونکہ یہ ریکھاؤں پر یہاں پر ایک کام بڑھانے کے لیے ساری چیزیں آئے رکھی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بیس سے انیس سے بیس سال کے بیچ میں پہلے دکھت بھی آئے گی ٹھیک ہے لیکن یہ کام ہے کام کو بڑھانا چاہ رہے تھے وہ ہے اب اسی کے بیچ میں یہ سائن کیا ہے یہ سائن ایسے ہے یہ کیا ہے راہو پر یوں یوں یہ بیمار ہے ہیلتھ پرابلم ہے 20 سے 21 سال اب اسی پر اوپر تین لائنیں جو ہے نا یہ والی یہ نالی کا ریکھا ہے اس پر یہ یہ کیا سائن بنے ہوئے جیسے میں کہتا تو یہ 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 پروٹیکٹ ہے ایک بڑا پروٹیکٹ ایک چھوٹا پروٹیکٹ یعنی دو پروٹیکٹ ہے اس پر ورکنگ ہو رہی ہے ان کی یہ مجھے سمجھ آگئی تھی انہیں دیکھ کر بزنس منٹ بزنس منٹ افیسے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اوپر والا جو لائن آ رہی ہے اس کے نیچے یہ ایک سائن آیا ہے نا آگے جا کر یہ تو ٹائشن کو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس سمجھ پر 22 سے 23 سال کے بیچ میں یہ ایک ٹرینگل بنا ہے 22 سے 23 سال کے بیچ میں یہ ٹرینگل بنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کر رہا ہے 22 سے 23 سال کے بیچ میں کوئی اور اسی پر راہو کے امپیکٹ چل رہے ہیں ان دو ریکھاؤں پر کالا سائن بن گیا کوئی بھی کام کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی لینا چاہو گے وہ کام نہیں بنے گا وہ کام نہیں بنے گا اس کا مطلب یہ اور آگے جا کر یہ والے سائن مینٹل ٹینشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے گھر کے قارن یا کسی کے قارن 24 سال سے اس پر یہ 24 یہ ڈاٹ پڑا ہے 25 لیکن 24 اور 25 جس کے بیچ میں یہ ڈاکومنٹیشن کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے پلس یہ ایک ٹرینگل جو بنا رکھا ہے یہ پرپٹی ہے چھوٹی سی یہ دیکھو پشتینی پشتینی پرپٹی جس میں دام ملنے کے باوجود بھی وہ نہیں بکے گی نہیں بکے گی دیکھو یہ بھی سائن پشتینی کا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سائن نیچے سے لے کر یوں آیا ہوا ہے یہ مینٹل ٹینشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو دیا اس نے اس کو چھو دیا یہ دیکھو یہ یہ کیا ہے پشتینی یہ پشتینی ہے اس پشتینی پر یہ والا سائن کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے چینجنگ کو چینج کو چینج کرنا یہ کیا سائن ہے نیا کام کھولنا یہ سائن کیسے بنایا ہے دیرا دھیان سے دیکھو پشتینی چینجنگ پروپٹی ایک نیا کام یہ کام ایسے کر کے ایسے ہے کام کو بڑھانا یہاں یہ جو پرانا والا کام ہے اس میں جو ہے اس میں دکت آنا اس میں دکت آنا یہ اٹھائیسما سال ہے یہ چھبیس ہے یہ ستائیس ہے ستائیس چھبیس اور ستائیس کے بیچ میں چینجنگ پلس نیا کام شروع کرنا ایک کام میں دکت خرچے ہی خرچے ٹھیکے اب ایسے سمیے پر یہ جو ٹرینگل جو بنایا تھا جس ڈھنگ سے یہ والی ایک سائن پر ٹرینگل بنایا تھا یہ ہی سائن یہاں پر شادی کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے چھبیس سے ستائیس کے بیچ میں شادی کیونکہ اس نے اس کو چھو رکھا ہے یہ ایک طریقے کا ٹرینگل ہے ٹھیکے نیچے سے یہ ایک دیکھو یہ کیا سائن پکڑ کے بیٹھا ہے اس نے اس کو پکڑ کے بیٹھا ہے اور یہاں ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے یعنی سب جگہ سے ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ بھی ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ گھر پریوار تھا تھا یا نہیں تھا اگر یہ یہاں پر یہ سائن بنایا ہے تو یہاں پر بھی تو پرپرٹی کا سائن یوں بنایا ہے بنیا یا نہیں بنا تو اب دیکھو چھبیس سے ستائیس کے بیچ میں جگہ چینج پرپرٹی اور ایک ڈاٹ یہ ڈاٹ جو ہے یہ گلت ہے اب یہ کیا کرے گا گھر پریوار میں دھیرے دھیرے problems create ہوں گی آپ کو لگے گا کہ ہم نے گھر چینج کیا ہے تو کوئی مصیبت آگئی کچھ ہو گیا کوئی بیمار ہو رہا ہے ہمارے خرچے لگ رہے ہیں آپ نے شادی ہی اس سمیں پر کریے جس میں کی کہیں نہ کہیں راہو آ رہا تھا اب یہ راہو کیا کرے گا یہ بیماری پیدا کرے گا کیا ہوا بعد میں بچے کے لیے ڈاکٹر علاج شروع ہو جائے گا تو یہ تو ٹرینگلز ہوتے ہیں یہ بہت اہمیت دیتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی دھیان سے دیکھا جائے تو آپ کیا دیکھو گے کہ ایک ٹرینگل بنا تھا ٹرینگل بنا تھا لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ٹرینگل کس لیے بنا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ سائن نہیں سمجھ آ رہے تھے اسی سمیں پر یہ والے سائن نہیں سمجھ آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے نا کب کام چینج ہوگا کب ہوگا وہ نہیں سمجھا رہی تھی تو اس لیے آپ نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے تو اس پر دیکھو یہ اٹھائیس سال ہے یہ اٹھائیس اب ایک باہر بتاؤ یہ ایک سال ہے یہ انتیس ہے یہ کام بڑھانا یہ بچے کے لیے بھی ہے بچہ تو ہے یہاں پر ڈاکٹری علاج سے ہے لیکن جبردست پیسہ بھی لگ سکتا ہے اس سے پہلے پاسیبل نہیں لگ رہا مجھ کو یہاں بیماری بھی لگ رہی ہے اٹھائیس سال پر یہاں پر خرچے بھی ہوں گے انتیس سال سے لے کر انتیس سے تیس سال کے بیچ میں یہ ایک سائن ایسے بنایا ہے یہ سائن ایسے بنایا ہے یہ دیکھو یہ اوپر یہ سائن ایسے بنایا ہے تو یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کوئی شوروم سے ریلیٹڈ ہے ایکٹیوٹیز اگر پرانی والا کوئی بھی آپ جو یہاں بیچنا چاہ رہے تھے جو چوبیس سال پر کہا تھا میں نے آپ کو جیسے اوپر والے سال پر ایک ایک پشتینک سائن آیا تھا اگر یہ یہاں بیچنا چاہتے ہو یہ سائن کیسے بنایا ہے دو ریکھا اور یوں یہ کیا ہے بیچ دو اس پروپٹی کو بیچ دیجئے گا یہاں بیماری بھی آ سکتی ہے اس کے بعد یہ سائن ایسے کر کے ایسے بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹرینگل بنایا ہوا ہے یہ دیکھو یہ جو ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ یہ ٹرینگل جو بنا ہوا ہے یہ ٹرینگل ہے کی ایسی جگہ پر آپ اپنے آپ کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہو جو کی بڑھانا چاہ رہے ہو کام کو جہاں پر نیچے دکان اوپر گھر اور وہ مین مارکٹ میں ہوں یہ یہاں پر وہ سائن ہے اس کے بعد یہ والے سائن جو ہے یہ بی بی سے ریلیٹڈ ہے ہو سکتا ہے سسرال پکش سے کوئی چیز مل رہی ہو یہ وہ ہے سسرال پکش کے کسی وقتی کو اپنے بزنس میں ڈالنا ہوں یہ وہ ہو 35 سے 36 سال اس لئے اس پر ٹرینگل ڈال رکھیں ٹھیک ہے اس سمیے پر 30% اپنے کام جو ہوگا اس کا خرچہ جو ہوگا وہ بڑھے گا پنجابی میں کہتے ہیں خجل کھواری خجل کھواری کا مطلب ہے وہ سردردیاں سردردیاں زیادہ ہوں گی اس سمیے پر کسی کو پیسہ دے دو گے تو واپس نہیں ملے گا ٹھیک ہے بیچ کا سمیے آپ کا صحیح جائے گا ٹھیک ہے یہ جو سمیے ہے یہ والا یہ جو سمیے جا رہا ہے یہ والا اس سمیے پر 49 سے 40 سال کے بیچ میں کوئی واسطو دوش آیا ہوا ہے کوئی کنسٹرکشن یا رینوویشن کرا لیجے گا یہاں پر دھیان رکھنا رینوویشن یا کنسٹرکشن ہونی چاہیے یہاں پر اگر کوئی بھائی الگ ہونا چاہے الگ ہو سکتا ہے ویسے تو میں نے اس سمیے پر بھی جہاں وائف والا سائن بولا تھا وہاں پر بھی اگر کوئی ہونا چاہے ہو سکتا ہے 35 سال نہیں تو 49 سے 40 سال ٹھیک ہے یہ جو سمجھ آگئی اب یہ سائل نیچے سے ایک ریکھا یوں آ کر یوں بن گئی یہ ہے 42 سال یہاں پر کوئی پراپٹی بیشنا چاہو بیش سکتے ہو لیکن 42 سے 43 سال کے بیچ میں کوئی پراپٹی پرچیس نہیں کرو بیش سکتے ہو اگر یہاں کام بڑھایا تو یہاں نقصان جائے گا پہلی بات بتا رہا ہوں نقصان جائے گا ٹھیک ہے دھیان رکھنا اور اس کے بعد یہ جو سائن آئے ہیں یہ والے سے سائن آئے ہیں نیچے والے یہ جو سائن آئے ہیں یہ 47 سے 48 سال ہے ہو سکتا ہے بھائیوں سے دھیرے دھیرے یہاں ختم ہو جائے آپ رکھنا چاہو گے آپ کی بی بی نہیں رکھنا چاہے گی لیکن وہی بیٹر ہے وہی بیٹر ہے آپ کی لائف میں تو اوور آل آپ کا بزنس پوائنٹ آف یو سے ابھی 28 سال پر تھوڑا سا پریشر چلے گا جس میں تھوڑا سا آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہ نہیں ہو پائیں گی 29 سال سے ریلیف ملے گا 39-30 یہ سال ریلیف والے ہیں 31 سال پر کوئی چیز بیش سکتے ہو 33-34 میں کوئی ایک نئی جگہ پر پراپٹی سرچ کرنا جہاں پر نیچے اور اوپر دکانیں اس میں آپ شفٹ کرنا چاہو شفٹ کر سکتے ہو کام کو بڑھانا چاہو کام بڑھا سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو بھی پشتینی پراپٹی ہوگی اس پراپٹی کو جو بیچو گے اسے اس کے اگینس میں ایک نئی پراپٹی خرید ہوگے اور جب تک وہ اپریشیٹ نہیں کرتی تب تک آپ کی لائف میں اس کو آپ پیسے کو ایف ڈی میں لگا کے رکھنا ٹھیک ہے ریزن کیا ہے آپ کو لائب تو پراپٹی میں ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ یہ پیچھے سے یہ ساری ریکھائیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے ان کا مین کنسر کیا ہوتا ہے لائب ملے گا لیکن آپ کو وہی ٹرینڈ پر کام کرنا ہے جو میں بتا رہا تھا پہلے پراپٹی بڑھے جیسے سپوز سو گج کی ہے تو دو سو یا دیر سو گج لے لو جب وہ باقی کا پیسہ ہوتا ہے اسے ایف ڈی میں رکھ لو اور جب وہ اپریشیشن ہو جائے تب ایف ڈی اور ان دونوں پراپٹی کو آپ چاہے بیچنا چاہو بیچ دو جو مرجی کرنا تب گھاٹا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اپنی لائف میں اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں ٹاٹا برلا بن جاؤں دیکھو یہ ٹاٹا برلا کی ریکھائیں نہیں ہیں اس پر بیچ بیچ میں سردردیاں پرشانیاں یہ سب کچھ آئی ہیں ہے نا تو یہ جو ہیں آپ کو بڑھنے ہی نہیں دیں گے اس سپیڈ سے یہ سپیڈ کو کم کر دیں گے اب آپ کی پراپٹی جو ہے پراپٹی پراپٹی جو بھی لوگیں خریدو گے بیچو گے یہ آپ کو ملٹیپلیکیشن پہ لے آئے گی یعنی آپ اپنے لائف میں جس محلے میں رہ رہے ہو وہاں اپنا نام بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ ٹریڈر بن گئے کی ٹریڈنگ کرنی ہے مجھے اپنے مال کو دوسرے شہر میں دوسرے سے تیسرے شہر میں یہ نہیں راس آئے گا آپ کو کوئی بھی پرانی چیز نہیں خریدو گے پرانی کا مطلب کوئی گاڑی چار سو سات یہ ٹریڈنگ کے مقصد سے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے مقصد سے ٹھیک ہے کوئی پرانی چیز نہیں خریدو گے یہ یاد رکھ لینا تو اوور آل آپ کا ہاتھ جو ہے وہ انہی چیزوں کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کی آپ امیر تو بنو گے کام کو بڑھاؤ گے آپ زیادہ سوستے ہو کی بہت بہت زیادہ امیر بن جاؤں اپنے کام کو فیلا لوں وہ مت کیجے گا جب جب کام کو فیلا ہوگے تب تب دیکھتے آئے گی جب جب اپنے گھر سے شفٹ کر کے دوسرے گھر میں آوگے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارے گھر میں واسطہ دوش آ چکا ہے کیونکہ ہاتھ میں کچھ ایسے چن آئے ہوئے ہیں جب یہ کالے کالے چن یہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں سردردیاں دیتے ہیں یہ چینجنگ تو کروا رہے ہیں سردردیاں دیں گے تو کام بنیں گے لیکن پہلے اڑنگے آئیں گے پھر اس کے بعد کام بنے گا یہ آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ یہی ٹرینگل اوپر نہ ہوتا تھوڑا چھوٹا ہو جاتا زیادہ اچھا رہتا ٹھیک ہے تو یہ تو رہے گئی رہے گا لیکن اپورچنٹیز بھی ملیں گی اس کو کام کو بڑھا ہوگے بھی لیکن اتنا کام مت بڑھا لے نا کیونکہ ہاتھ میں ریکھائیں تو بن رہی ہیں یہ ریکھائیں یہ ریکھائیں آپ کو کام کو فیلائیں گی یہ کام کو فیلائیں گی بزنس پوائنٹ اف یو سے ہے بزنس پوائنٹ اف یو سے ہے یہ ترقی کی ریکھا ہے ٹھیک ہے اس ساری ترقی کی ریکھا ہے ٹریبلنگ ریکھا ہے ٹریبلنگ آپ کر سکتے ہو کام تھوڑا دور بھی جاؤگے تب بھی آپ پروفٹ کماؤگے ٹھیک ہے یہ ساری ریکھا ہے اور ودیش میں جا کر بسنا یہ وہ ریکھا نہیں ہے یاد رکھ لینا ٹریبلنگ کی ریکھا ہے ودیش میں جا کر بسنے کی ریکھا نہیں ہے تو سورے شکر کیتو یہ تین اپائے آپ کر لیجے گا اگر میں ایک بڑی آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں گراف فوٹو ساف نہیں آئیے یہ دیکھو 19 پر ایک ٹرینگل بنا تھا اس کے بعد ایک ڈاٹ آئی تھی پھر یہ ٹرینگل بنے کام کو بڑھا نہ کوئی انویسمنٹ ہو یہ وہ کوئی بیمار پڑھنا 20 سے 21 میں یہ پروڈیکٹ ہے دو پروڈیکٹ ہے یہ 22 میں کوئی ایجنسی وغیرہ لینا ٹھیک ہے لیکن یہ ایجنسی یہ دونوں مل کر کوئی کام کر رہے ہیں چا چا تاؤ یا پاپا یہ ان سے ریلیٹڈ ہے یہ ساری چیزیں ایجنسی وغیرہ اس میں کام دو ریکھا آگئی یہ کام نہیں بنے گا یہ جھولتی ریکھا کام کو بڑھانا چاہ رہے تھے اس میں دکھت آگئی یہ مینٹل ٹینشن آگئی ٹھیک ہے یہاں پر یہ مینٹل ٹینشن ہے یہ جو 24 سال ہے 24 سے 25 میں پشتینی پروپٹی جس میں کام بنتے بنتے رہ جائے گا 25 میں بیماری ٹھیک ہے یہ کام کو بڑھانا 26 پشتینی چینج کر لینا ایک نیا کام شروع کرنا یہ پرانا والا کام ہے اس ریکہ بیٹا چور ہے اس میں خرچے ہی خرچے 28 میں آنا یہ مینٹل ٹینشن اور خرچے آنا جس میں آپ کی وائف سے ریلیٹڈ بھی چیزیں آئیں گی 29 سال یہاں کام بڑھا ہوگے یہاں پر بچہ ہو سکتا ہے 30 یہ شوروم ہے ٹھیک ہے 31 پرانی والی کوئی بھی چیز جو یہ بیچ چاہتے ہو یہ یہ بیماری ہو سکتی ہے 38 میں 31 میں ٹھیک ہے یہ 33 سے لے 34 یہ وائلہ جو ٹرینگل اور یہ ہے یہ تھوڑا سا دور جا کر جو ہے آپ کوئی دو منجل کوئی چیز ایسی ہو جس پہ آپ نیچے دکانے اوپر گھار اور اس سے بھی اوپر گھار ہو تو یہ ورکنگ شروع کر رہے ہو اس پر ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو لیکن اس میں 30% آپ کے خرچے ہوں گے تھوڑا سا خجل خواری وہ ہو جائے گا پلس اس میں سردردیاں اسی کو سردردی کہہ لو ٹھیک ہے یہ رہیں گی رہیں گی ٹھیک ہے کام بڑھا سکتے ہو اس در ٹھیک ہے یہ جو ہے کام یہ کام جیسے بھائی ہے اس کو کھلوا کر دے دیا یا کچھ کر دیا یا یہاں پر بھائی کو الگ کروا دیا چولے الگ ہو گئے یہ ہو گئے یہ وہ ہیں اور وائف سے ریلیٹڈ ہے کہ وائف کے گھر والے کے لیے بھی ہیلپ کرنا ٹھیک ہے یہ وہ بھی سائن آئی اور اس کیا مطلب یہ بھی ہے ایک 35 سے 36 سال کے بیچ میں وائف کے گھر سے بھی چیز ملے ٹھیک ہے 49 سے 40 سال کے بیچ میں یہاں پر ہو سکے تو کوئی کنسٹرکشن کرا لینا اور بیٹر ہے کہ یہاں پر کوئی ڈاکومنٹیشن اور بھائیوں کو الگ کرنا ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے 41 اچھا ہے کام کو بڑھاؤ ہوگے کوئی پرپٹی پرچیس کرنی ہو کر سکتے ہو 42 میں کوئی بیچ نہیں ہو بیچ سکتے ہو 42 سے 43 میں کوئی کام کو بڑھانا نہیں ہے اور کوئی نئی پرپٹی کریدنی نہیں ہے اور اس کے بیچ کا سمیح ٹھیک ہے اور 47 سے 48 سال ایک سائن آرہا تھا یہاں پر ایسے 47 سے 48 سال کے بیچ میں اس کے بیچ سمیح صحیح ہے اور یہ جو ہے یہ پشت یعنی یہ جو ایسے سائن ہے لیکن 47 سے 48 سال کے بیچ میں پرپٹی یہ پرپٹی میٹر بھی آرہا ہے یعنی کوئی مکس میں پرپٹی ہے اس کا بھی کنسرن چلے گا تو اوور آل آپ کا سمیح ابھی تھوڑا سا پریشر والا ہے اس کے بعد ٹھیک ہوگا ابھی خرچے بھی ہوں گے اور بچے کی باتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو رہی بات ایک چیز ہے وہ ہے بیماری پتا کی تو بیماری پتا کے لیے میں تھوڑا سا سنکھے دے سکتا ہوں ایک اٹھائیس سال اکتیس سال تیتیس چوتیس سال یہاں پر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اور باقی آپ کو ایک سور شکر اور کیتو ان تینوں کا اپائے لیجیگا اگر ویڈیو اچھا لگے پلیز لائک کیجیگا دھنیواد اور ہو سکے تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے جیسے آپ فوٹوگراف دیتے ہو لگاتار دیا کرو یہ چاچا چھے چھے اٹھٹ مہینے gap لے کر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہو میڈیٹیشن کرنے پہاڑوں پر چلے جاتے ہو کیا ہے یہ نہیں سمجھ جاتی ہے مجھے تو لگن سے دو تو جیدہ اچھا رہے گا